ربیع الاول صحابہ کے دور میں اولا سے نماز پڑھتے ہیں کتنوں کی داڑیاں ہیں کتنے لوگ ہیں حضرت حسین کی محبت میں داڑیاں رکھتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت میں حضرت علی کی داڑی تھی یا نہیں تھی حضرت علی تکبیر اولا سے نماز چھوڑتے تھے مجھے یہ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ تحجد گزار تھے یا نہیں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کربلا میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کربلا کے میدان میں اہلِ بیعت سے محبت اہلِ بیعت کی اطاعت کا نام ہے آج اہلِ بیعت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ہیں جو تکبیر اولا سے نماز پڑھتے ہیں کتنوں کی داریاں ہیں چہرہ اہلِ بیعت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے آپ تقریریں دیکھو شاعر نے کیا بہترین بات کی ہے شرطِ ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے پیار نام دعو کا نہیں ہے پیار نام کس کا ہے پیروی کا فالو کرنا اور کا فالو کرنا بہت مشکل ہے ربیع الاول اگر بارہ ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجن و دفعہ آیا ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل صحابہ کرام میں ایک موضوع منگھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ بارہ ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو کہیں بھی نہیں ملتا اسلام میں چار مہینے محترم قرار دیئے گئے ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے اسلام میں دو عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ حکامات بھی ہیں صرف زبانی قلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ حکامات بھی ہیں عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے عید کے دن بھی دو رکعتیں ہوتی ہیں جمعے کے دن بھی دو رکعتیں ہیں عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے یہ ساری مشابتیں کس کے ساتھ ہیں عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے عید بقر عید کی نماز گاؤں میں دہاتوں میں جائز نہیں ہے جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے گاؤں دہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے تو سارا لکھ آرہے کے نہیں آرہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے پہلے سے رکھتا آرہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعہ کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں عید کے دن روزہ نہیں ہوتا تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروح قرار دیا گیا بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یومِ ولادت منایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میرا یومِ ولادت ہے کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جن سے ختم کر رہا ہوں کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منای جاتی ہیں بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربی الاول کو خوشیاں نہیں منائے گا بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا ہم تو کہتے ہیں اس کے لئے بھی ثبوت چاہیے دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے خوشی منانا الگ چیز ہے ربی الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے خوشی تو کسی بھی بات پر ہو سکتی ہے نا ربی الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے کوئی پابندی نہیں بلکہ این نبی سے محبت کا تغازہ ہے اس محبت کو منانا بات آرہی ہے سمجھ میں منانا الگ چیز ہے رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے جو پندرہ شابان ہے نا اس کی رات میں عبادت ہے تہوار نہیں ہے اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں راتوں کو بولو بھائی نہیں رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارک کا کلچر ہے رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ربی الاول دن میں زیادہ منائے جاتا ہے یہ رات میں رات میں کیونکہ چراغہ کرنا ہے اور چراغہ دن میں ہوتا ہی نہیں تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں دن کی روشنی میں تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے بالکل اپوزٹ ہے نبی کی یاد میں ناتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے وہ اس سے کون منع کرتا ہے سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی بلکہ این عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے ربو لعول میں بھی ہو سکتی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں جو کچھ ہو رہی ہیں ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کا سکون برباد کر دینا پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بجرے ہوتے ہیں لوگوں کے اور پھر جو روڈ بلوک کیے جاتے ہیں بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے تو بھائی ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو اس امت میں دونوں قسم کے علماء ہوں گے ایک انبیاء کے وارث اور یہ امت کچھ لوگوں کو فالو بھی کرے گی تو یقیناً کچھ ایسے علماء بھی ہوں گے جو یہود کے طرز پہ چلیں گے آپ اہل سنت والجماعت سنت کا مطلب حدیث جماعت کا مطلب صحابہ تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ یا فقہ سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں امام حنیفہ نے کہیں فرمایا امام شافی نے کہیں فرمایا امام مالک نے کہیں فرمایا امام احمد نمبل نے فرمایا کسی نے بھی نہیں فرمایا نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعوی دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں